کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچھیں ڈالا تھا جس نے پالا میں تاجے سردارا تنبن آفری خلائے کے آئین جہانداری وہ سہرائے عرب یعنی شتربانوں کا گھردارا غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ سہرائے نشین کیا تھے جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بینو جہاں آرہ تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تُو گفتار وہ کردار تو صابق وہ صحیح آرہ گلا دی ہم نے اسناس جو میراس پائی تھی سریعہ سے زمین پر آسانگ نے ہم کو دے مارا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے صحیح پارا آئیے آج کس خوبصورت موضوع کے حوالے سے کلیدی خطبے کو سننے کے لیے میں بڑی محبت کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں سبزادہ اور ڈاکٹر سید حامد فروق بخاری صاحب کو تشریف لائیں اور آج کے اس ہم موضوع کے حوالے سے زکاة کی اہمیت اور معاشرتی تقاضے پہ اپنی خیالات کے اظہار کے نرائے تکبیر نرائے رسالت نرائے حیدری سید حامد فروق بخاری صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بلعاقبت للمتقین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن الحسن عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنو اموالکم بالزکاة ودعو امرازکم بالصدقہ وستقبلو امواج البلا بالدعا والتدرعی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ لزیم وصدق رسول النبی کریم ان اللہ ملائکتہ یسلون علی النبی یائجہ الذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ حضرات اگرامی رجب المرجب اپنا نصف سفر تہہ کرنے کے بعد اپنے اختتام کی جانب کامزن ہے اور آخری ہفتہ رجب کا جو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک میراج کے ساتھ منصوب ہے اس کا آغاز ہونے والا ہے تو ان ایام میں ان اوقات میں اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ رمضان سے پہلے پہلے اس ذمہ داری سے عوضہ برا ہو جانا ہمارے لیے آسان ہو جائے یہ تذکیر بھی ہے یہ واضح نصیحت بھی ہے اور یہ یاد دہانی بھی ہے اور یہ اپنے فرض سے آگا اور شناسہ ہونا بھی ہے جو میں نے حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حسنو اموالکم بالزکاة کہ اپنے مال محفوظ کر لو زکاة کے ساتھ اپنے مال پاک کر لو زکاة کے ساتھ جب آپ فقہ کی کتابوں میں کتاب و نکاح پڑھتے ہیں جس کا سلسلہ قدوری سے شروع ہو جاتا ہے تو اس میں ایک استلاح نکاح کے باب میں آتی ہے احسان اور وہ سین کے ساتھ احسان نہیں ہے وہ ہے سود کے ساتھ اور جس مرد کا نکاح ہو جائے اسے کہا جاتا ہے محسن اور جس عورت کا ہو جائے اسے کہا جاتا ہے محسنہ یعنی نکاح ایک ایسا قلعہ ہے جس سے انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے اب اسی حسن سے اس حدیث مبارکہ میں اللہ کی پیارے رسول نے ارشاد فرمایا حسنو اموالکم بالزکاة کہ اپنے مال ایک مبارک کلے میں محفوظ کر لو زکاة کے ذریعے سے جب زکاة دو گئے تمہارا مال محفوظ بھی ہو جائے گا کلہ بند بھی ہو جائے گا پاک بھی ہو جائے گا وَدَّاوُ أَمْرَعْزَكُمْ بِسْصَدَقَةَ اور دوسرے جملے میں ارشاد فرمائے زندگی میں کوئی مرض آ جائے تو اس مرض کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو ہم زکاة کی بات کر رہے ہیں نا جو کبلہ ڈاٹ صاحب نے اور صفدہ صاحب نے بار بار ارشاد فرمایا اور انہوں نے تو غینہ کی طرف اور غینہ کرنے والے کے غنی ہونے کی طرف بھی اشارہ فرما دیا تو دیکھئے زکاة تو سال بعد آپ پہ فرض ہوگی نہ وہ صاحبِ نساب کرے گا لیکن صدقہ کرنے کے لئے نہ کوئی وقت ہے نہ کوئی شرط ہے نہ حولانِ حول کا ہونا ضروری ہے نہ کوئی خاص نساب کا ہونا ضروری ہے بلکہ ایسی کیفیت اور صورت میں بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے پاس دینے کو چند روپے ہیں زندگی میں کوئی مصیبت آگئی وہ پیش کرو میرا رب اس مصیبت کو ٹال دے گا میرا احساس ہے کہ آج آپ تھوڑا سا نید کے کلے میں ہیں احساس ہے میں آپ کو جگانے کے لئے ایک بات ارز کرتا ہوں اور پھر اپنے موضوع کی طرف واپس آوں گا اور جس کے طرف حرون و رشید شاہ صاحب نے اشارہ کیا کہ ایک زکاة بن نفس ہے ایک زکاة بالمال ہے تو میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا ایک اور کول آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بابا جی فرماتے ہیں کہ زکاة کی نہ تین صورتیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے زکاة شریعت ایک ہوتی ہے زکاة طریقت اور ایک ہوتی ہے زکاة حقیقت زکاة شریعت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو چالیس عطا فرمائے آپ چالیس میں سے پانچ اللہ کی بارگاہ میں واپس کر دیتی ہے پینتیس اپنے پاس رکھیں پانچ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتی ہے اور زکاة طریقت یہ ہے کہ اگر اللہ نے چالیس دیئے تو پھر پینتیس اس کی بارگاہ میں پیش کر دیتی ہے اور پانچ اپنے پاس رکھیں اور پھر فرماتے ہیں کہ زکاة حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اگر چالیس دیئے ہیں تو چالیس کے چالیس ہی اس کی بارگاہ میں پیش کر دیئے اور پھر آپ نے فرمایا کہ زکاة حقیقت تو کائنات میں سوائے علی کے لال کے کربلا میں کوئی اور دے ہی نہیں سکا دیکھئے نا یہ تو آپ کو بتا ہے کہ اڑائی فیصد زکاة ہے گھر صاحب نے فرما بھی دیا کہ سو اگر اللہ نے دیئے ہیں تو اڑائی اس کی بارگاہ میں پیش کرنے ساڑھے ستانوے جو باقی بچتے ہیں وہ آپ کے ہیں لیکن مولا حسین نے وہ زکاة دی ہے کہ آپ نے سو میں سے صرف اڑائی دیا نہیں آپ نے سو میں سے اڑائی بچایا بھی نہیں ہے ایک ہے سو میں سے اڑائی دینا تو آپ نے اڑائی تو بچایا بھی نہیں ہے آپ نے تو حضرت سیدنا علی اصغر تک کو قربان کر دیا اور اگر قربانی کے باب میں کتاب العدحیہ میں قربانی کے باب میں کسی فقی کتاب میں پڑی ہو جا کے وہاں دیکھئے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنی ہو تو اس جاندار کی عمر کتنی ہونی چاہیے تو بتایا جائے گا کہ فلان جاندار ہے تو اس کے عمر چھے ماہ فلان کی ایک سال فلان کی دو سال فلان کی پانچ سال یہ ساری تفصیلات ہیں جو آپ نے پڑی ہوئی ہیں تو مولا حسین تو ہر عمر کی زکاة اپنے ساتھ لے کر گئے تھے رب نے اٹھائیس سال کا مانگا تو وہ پیش کر دوں گا چھے ماہ کا مانگا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا تو یہ ہے زکاة حقیقت کہ جس میں پھر یہ حساب کتاب اللہ سے کونسا حساب کتاب ہے کہ ہڑائی فیصد ہی دینا ایک روپیہ اوپر ہی نہ جائے اللہ نے حساب سے دیا تھا تو جب اللہ سے لیا تھا تو حساب سے لیا تھا تو جب دینے کی باری ہے تو پھر حساب کونسا ہے وہ تو پھر ایک حد مقرر کر دی گئی نا کتنا دینا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حد پہ روک گئے نہیں جب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے تو پھر بے حد دینا ہے اور یہ بھی بیان ہو گیا کہ میرے رب کو وہ مال وہ دولت وہ سونہ وہ چاندیوں سے کیا غرض ہے وہ تو احد ہے وہ تو سمد ہے وہ تو خدغنی ہے وہ تو خدغنی ہے آپ جتنے بھی غنی بن جائیں پھر بھی آپ حقیقی غنی نہیں بنیں گے جتنے بھی غناء کر لیں پھر بھی آپ عبدالغنی بن سکتے ہیں تو اس غنی کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے وہ تو بے نیاز ہے لیکن ہمارے لئے حکم ہے کہ حسینو اموالکم بززکاة کہ آپ نے مال پاک کر لو مال محفوظ کر لو مال کلا بند کر لو ہاں یہ جب بات کی جاتی ہے نا کہ زکاة دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے تو اس سے اس غلط فاہمی کو بھی دور کر لیجئے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حرام کمایا اور حرام میں سے زکاة دی تو مال پاک ہو گیا قطعا یہ مطلب نہیں ہے کہ کرپشن کے مال میں سے زکاة دی تو مال پاک ہو گیا کمیشن کھائی اور زکاة دی تو مال پاک ہو گیا ٹھیکے داری میں زیادتی کی اور زکاة دی تو مال پاک ہو گیا مال پاک ہونے سے مراد نہیں کہ وہ حرام پاک ہو گیا یاد رکھئے ان اللہ طیب یحب طیب میرا رب پاک ہے وہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے وہ خباست کو پسند نہیں کرتا وہ ردی چیز کو پسند نہیں کرتا میرا رب کروڑوں کو نہیں پسند کرتا کروڑ دینے ایک ہو لیکن پاک ہونا چاہیے میرا رب اسے اپنی بارگاہ میں قبول کرتا تو اس لئے ارشاد فرمایا کہ اپنے مال پاک کر لو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے سارا سال حرام کماتے رہیں اور اس میں سے حج عمرہ کرنے کے بعد اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد وہ مال پاک ہو گیا نہیں انسان ہے اپنی پوری کوشش کے باوجود بھی اپنی ساری جدو جوہد کے باوجود بھی اگر مال میں کہیں کو میل کچیل داخل ہو گئی ہے تو اس میل کچیل کو صاف کرنے کے لئے زکاة دو اللہ سارا مال پاک فرما دے گا تو زکاة دینے سے مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور مال دار بھی پاک ہو جاتا ہے اس کا ایک تجمع دو قبلہ پیر سبق سر آپ کو سناتے ہیں تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا لیکن اگر زکاہ ہی کہ مادلہ اشتقاق سے زکاة کو سمجھے تو قد افلہ من زکاہہ کا مانا یہ ہوگا تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے زکاة اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی وقد خواب من دساہہ اور وہ ناکام ہو گیا جس نے اپنے مال کو چھپا کے رکھا علودہ کر کے رکھا خباست کی چادر کو اڑ کے رکھا اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کیا وہ دنیا میں بھی ناکام ہو جائے گا اور آخرت میں بھی ناکام ہو جائے گا کامیاب ہو گا جو مال کی زکاة بھی پیش کرے گا اور اپنے نفس کی زکاة بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا وَدَّعُوا أَمْرَازَكُمْ بِصَدَقَا کوئی مرض آ جائے کوئی تکلیف آ جائے تو ارشاد سرمایا صدقہ دیا کرو وہ تکلیف ٹل جائے گی وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَا بِدْدْوَائِ وَتْتَدْرُو اور آخر میں ارشاد سرمایا زندگی ہے مسائب آئیں گے بلائیہ تکلیف آئیں گی مصیبتیں آئیں گی آغمائشیں آئیں گی تو مصیبتوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے بِدْدْوَا وَتْتَدْرُو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے اور عرض و نیاز کو اظہار کرتے ہوئے جب بلائیہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے تو میرا رب مشکل کشا کے صدقے آپ کی مشکلات کو بھی آسان فرماتے گا تو لہٰذا یہ تو زکاة کا مقصد ہے یہ زکاة کا مفہوم ہے اور بنیادی جو ارکان اسلام ہے ان میں زکاة کو شامل کیا گیا اور سلطنت کے قیام کے اور ریاست اسلامیہ کی وجود کی جو بنیادی مباحث ہیں ان میں جو آیت امبار کا آپ نے تلاوت سن لی ہے اَلَّذِينَ اِمَّكَنَّاہُمْ فِي الْأَرْضِ حَقَامُ السَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا نِلْمُنْتَرْ وَلِلَّهِ آقِبَةُ الْأُمُورِ اگر اللہ رب العزت تمہیں زمین میں اقتدار عطا فرمائے سلطنت عطا فرمائے حکومت عطا فرمائے تو ریاست اسلامیہ کے یہ آج کل ہمارے ہاں جو اسطلعہ زیادہ معروف ہے کہ ریاست مدینہ اگر بنانی ہو تو وہاں تم از کم اس ریاست کا جو سربراہ ہے اس کی چار ذمہ داریاں ہیں حَقَامُ السَّلَاةَ کہ نماز کو قائم کروایا جائے وَآتَو الزَّكَاةَ اور زکاة کے ادائیگی کو لازم کیا جائے اقامتِ صلاة اور ادائیگیِ زکاة جب تک نہیں ہوگی یہ بنیاد ہے ریاست اسلامیہ کی ریاست مدینہ کی تو آپ اسے بات آگے نہیں بڑھا سکتے اسی لئے وَآمَا رُو بِالْمَعْرُو وَلَا هُوَنِ الْمُنْكَرْ دیکھئے نماز قائم کرنا عمر بِالْمَعْرُوف نہیں ہے بولیں نماز قائم کرنا کروانا عمر بِالْمَعْرُوف نہیں ہے زکاة دینا اور دلوانا اور قائم کرنا زکاة کو کیا یہ عمر بِالْمَعْرُوف نہیں ہے اب آیت کو دیکھئے اَلَّذِينَ اِن مَكَّنَّاہُمْ فِي الْحَرْبِ اَقَامُ السَّلَاةِ وَآتَو الزَّكَاةِ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوف وَنَهَوَنِ الْمُنْكَرْ تو جب عمر بِالْمَعْرُوف کی بات خوجو رہی تھی تو پھر اللہ رب العزت نے اقامتِ سلاحات کو اور ادائِ زکاة کو وعدہ دور پر کیوں بیان فرمایا تاکہ کوئی شاکل شبہ باقی نہ رہے کہ تم سمجھو سچ بولا تو عمر بِالْمَعْرُوف ہو گیا کسی کے ذات زاہری طور پر کوئی زیادتی نہیں کی تو عمر بِالْمَعْرُوف ہو گیا نہیں اقامتِ سلاحات سے افتدا ہوتی ہے ادائِ زکاة سے افتدا ہوتی ہے وہ معاشرہ جس میں اقامتِ سلاحات قائم نہ رہے جہاں ادائِ زکاة نہ ہو تو آپ جتنے صوفی منش بن جائے تصوف ہو درگاہیں ہو خانکاہیں ہو پیرِ مریدی کا سلسلہ ہو جامعات ہو کوئی بھی سلسلہ ہو تعلیم و تذکیہ کا غصوقت میں کامیاب نہیں ہوتا جس کی پہلی سیڑھی اقامتِ سلاحات اور ادائِ زکاة نہ ہو جب سلاحات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا زکاة دینے کا سلسلہ شروع ہو گا ادھر تو مال سے زکاة دے گا ادھر میرا رب تیرے نفس کو پاکیزگی آتا فرماتا جائے گا تو ریاستِ اسلامیہ کی تو یہ بنیاد ہے وہ حکومت اسلامی حکومت نہیں ہو سکتی میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں کہ وہ برائے نام اسلامی ہے کہ جہاں اقامتِ سلاحات کا نظام کوئی نہ ہو ادائِ زکاة کا نظام کوئی نہ ہو اور اگر ان دونوں کا موازنہ کر لیجئے تو اقامتِ سلاحات تو پھر بھی ہو جاتی ہے ادائِ زکاة میں سستی ہوتی ہے اور بتایا شاہ صاحب نے آقا کہ بیاسی مرتبہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ادائِ زکاة کا بھی اسی طرح حکم فرمایا ہے جس طرح اقامتِ سلاحات کا حکم آیا ہے اب اللہ کو بیاسی مرتبہ کہنے کی ضرورت تھی وہ تو اس کائنات کی کمپیٹنٹ آتھارٹی ہے تو اسے تو بس حکم جاری کر دینا ہے تو ایک بار دو بار تین بار لیکن ساتھ ساتھ وہ ہم سے پیار بھی تو کرتا ہے تو وہ ایسی آتھارٹی نہیں ہے جس میں ظلم ہو وہ ایسی آتھارٹی نہیں ہے جس میں جھبر ہو وہ ایسی آتھارٹی نہیں ہے جس میں استبداد ہو وہ آتھارٹی ایسے ہے جیسے بچے کے لیے ماں ہوا کرتی ہے تو ماں بار بار یاد دہانی کرواتی ہیں اس لئے فرمایا تجھے تو اپنا پتا نہیں تھا تجھے یہ تصویہ نفس اللہ نے آتا فرمایا آج اللہ سے حساب کرتے ہو تم تو اپنے جوڑ نہیں گن سکتے اللہ نے اس وجود کو کیسے بنایا ہے تمہیں اس کا پتا نہیں ہے تو تمہیں کس نے اپنے کریم رب سے دور کر دیا دھوکے میں مقتلہ کر دیا تمہیں کیا کسی نے ڈرا دیا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہ بڑا غزب کرنے والا ہے وہ جببار ہے وہ کہار ہے ڈھر گئے بھاگ گئے دور چلے گئے جو بنی اسرائیل کے ننان میں قتل کرنے والے فرد کو معاف کر سکتا ہے وہ تمہیں کیوں نہیں معافی آتا فرمائے گا پلٹا ہے اس کے رحمت کی طرف وہی ہے جس نے تجھے خلق کیا ہے جس نے تیرا تصویہ کیا ہے جس نے تیری تعدیل کی ہے ماں بچے کو جنم دیتی ہے ماں بچے کو خلق نہیں کرتی جنم خلق ماں کے پیٹ میں بھی وہ کرتا ہے تو نو ماں صرف پیٹ میں رکھا اور جنم دیا تو ساری زندگی ماں کی محبت جو ہے وہ ضرب المثل بن جاتی ہے تو جو جنم دے وہ اتنی محبت کرتی ہے تو جو خلق کرے وہ کتنی محبت کرتا ہوگا تیرا تو اپنی صورت پہ بھی اختیار نہیں تھا جسے چاہا اللہ نے جو چاہی صورت عطا فرما دی وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَقِيمِ وہ غالب ہے لیکن حکمت والا غالب ہے ایسا غالب نہیں جس میں حکمت ہی کوئی نہ ہو اور ایسا حکیم نہیں جو غالب ہی کوئی نہ ہو وہ مغلوب حکیم نہیں ہے وہ غالب حکمت والا ہے اور اسی کی طرف اشارہ کیا بائس چانسلر صاحب نے کہ دیکھئے وہ مہتاج نہیں وہ تو غالب ہے وہ کوہاجت مند ہے وہ تو حاجت رواہ ہے وہ تو مشکلیں مٹھانے والا ہے وہ تو عطا کرنے والا ہے وہ تو کھیلانے والا ہے وہ تو پھیلانے والا ہے لیکن اپنے بندوں سے اتنے محبت کرتا ہے کیونکہ اللہ جنہیں اشارت فرمائے گا کٹیگرے میں کھڑا کر کے میں فلان دن بھوکا تھا تو نے مجھے کھیلایا نہیں پیاسا تھا تو نے مجھے پھیلایا نہیں انسان ارز کرے گا کھیلانے والا تو تو ہے پھیلانے والا تو تو ہے میرے رب فرمائے گا فلان بندہ بھوکا تھا تو انہیں اس کا خیال نہیں رکھا گویا کہ تو نے اپنے رب کو کھیلایا نہیں ہے یہ احساس پیدا کرنا ہے اس احساس کو پختہ کرنے کے لئے میرے رب نے یہ نظام رکھا ہے جو بنی اسرائیل کو براہ راست من و سلوہ عطا کر سکتا ہے وہ عمت محمدیہ کے غریبوں کو نہیں عطا کر سکتا تو نہ دو وہ خود عطا کر سکتا تو اللہ رب العزت نے اپنے احساس میں آپ کو شامل کیا ہے یار دینا تو اس کی صفت ہے عطا کرنا تو اس کی صفت ہے کھیلانا تو اس کی صفت ہے جھولی بھرنا تو اس کی صفت ہے آنسو پونچنا تو اس کی صفت ہے تھپکے دینا کسی کی حوصلت زائی کرنا اس کی صفت ہے کتنے خوشبخت ہو اللہ رب العزت نے رحمت کے درودے کھول کے تمہیں اپنے احساس میں شامل فرما لیا ہے موسیقا 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 موسیقا